سامنے سوال کیا سر اب یہ تو آپ نے ٹیبل بنا لیا ہے صحیح اس میں ڈیٹ آف ایڈمیشن نہیں ہے تو سر ڈیٹ آف ایڈمیشن کا مجھے کولم ایڈ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا صحیح جیسے یہاں پہ دیکھو آئی ڈی ہے نیم ہے بیچ کوڈ ہے کانٹیک نمبر تم ڈیٹا بیس اسکیما چینج کرنے کی بات کر رہو دیکھو یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی ایسی سیچویشنز آتی ہیں صحیح ہے ہمارے ڈیٹا بیس میں کہ کچھ ایسی فیلڈ سیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی اب ہیں تو کیا ہوگا ہم سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں گے ٹیبل ڈیلیٹ کر دیں گے شروع سے انسٹ کریں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا نہیں کریٹ ٹیبل نہیں ٹیبل ایک دفعہ کریٹ ہوتا ہے ہم ٹیبل کو کیا کریں گے آلٹر کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے میں پتا چل دیئے کون سی کمانڈ ٹیبل آلٹریشن کی کہ تم اپنے ٹیبل کو کیا کر سکتے ہو آلٹر کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیسے کر سکتے ہو آلٹر دیکھو اس کی کمانڈ ہے آلٹر ٹیبل ٹھیک ہے اور ٹیبل کا نام لکھو گے سٹیڈن نام اس کا ایٹ آہ کنٹرول ٹھیک ہے کمانڈ ہے آلٹر ٹیبل سٹیڈنٹ ایٹ یعنی نیا تیبل نیا کولم ایٹ کرو صحیح ہے نیا کولم ایٹ کرو اور ڈیٹ آف ایڈمیشن ڈیٹ صحیح ہے کیونکہ اس کی ڈیٹا ٹائپ ڈیٹ ہوگی صحیح ہے جیسے اٹیجر کس ٹائپ میں آرہا ہے نمریک نیم انبر چار ہو سکتا ہے پیچ کوڈ انبر چار کانٹنگ نمر انبر چار اسی طرح سے ڈیٹ آف ایڈمیشن اسی طرح سے ڈیٹ ایڈمیشن اب بتاؤ تمہارے مائنڈ میں کیا آرہا ہوگا کہ پہلے تو کچھ سٹیڈنٹس تھے پہلے سے ریکارڈ تھا ہمارے پاس ان کی تو ڈیٹ آف ایڈمیشن نہیں تھی وہاں پہ کیا آرہا ہوگا نل ویلیوز آرہی ہوں گی سب کی انسرٹ کرنی پڑے گی سلیکٹ آل فرام سٹیڈنٹ ہاں ہاں تو وہ ڈیٹ آبیس اسکیما جب ہم بنا رہے ہوتے نا دیکھو بھئی ہوا میں ہی نہیں بن جاتا ڈیٹ آبیس کہ میں آج بیٹھوں گا اور بس سوچوں گا آئی ڈی کالوم کل میرے موڈ میں آئے گا کچھ اور ڈال دوں کل کچھ اور ہے ایسا نہیں ہوتا بٹا لوجیکل ڈیٹ آبیس ڈیزائننگ ہوتی ہے پہلے ای آڈ ڈی ڈائگرامز بنتی ہیں پھر اپروف ہو جاتا ہے جب وہ ڈیزائن موڈل کہ ہاں بھئی ساری چیزیں صحیح ہیں اس میں اسی طرح کا ڈیزائن چاہیے ہمیں ڈیٹ آبیس میں تو وہی ڈیٹ آبیس پھر کوڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کی طرح تو ابھی تو تم لنڈنگ پوائنٹ آف یو سے دیکھ رہے ہو نا تو تم کہہ رہے ہو سر یہ بھی ایٹ کر دیں وہ بھی ایٹ کر دیں جب کسی ای آر پی کے لئے بنا رہے ہوگے یا پھر کوئی اپلیکیشن ڈیبلپ کر رہے ہوگے تو وہاں سب سے پہلا کامی یہی ہوگا کہ دیکھنا ہے کہ فیلڈ کون کون سی ہیں میں سکول کے لئے بنا رہا ہوں اپلیکیشن اب میں نے نیم آئی ڈی سائی چیزیں لیں اب میں بول جاتا ہوں بھئی فیس کا بھی تو کولم ہوتا ہے تو کیا ہوگا بیکار ہوگی نہیں اپلیکیشن یہ ساری چیزیں انیلائز کر لی جاتی ہیں پرابلم انیلائز کر لو بیٹھ کے کہ کون کون سی فیلڈ ہیں کیا کیا مجھے رکھنا ہے بس پھر اس کے بعد کام ہوتا ہے صحیح ہے کلیر رہی ہے اب اس نل ویلیو کا کیا کریں گے بھئی اپڈیٹ کریں گے یا ان کی ڈیٹ آف ایڈمیشن ڈالیں گے تو وہ تو میرے پاس ایک کام ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں اسے ٹھیک ہے سائلنس پلیس دیکھو ادھر اب پرابلم ہے نا تو جب بھی ڈیٹا بیس میں پرابلم آتی ہے نا تو وہ پرابلم سولف کرنے کون آتا ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے جس کی سیلری دیڑ لاک روپے ہوتی ہے صحیح ہے اس کو اس چیز کے پیسے نہیں مل رہتا ہے تو اب دیکھو یہ چھوٹے سینیریو پر بھی بات کر رہے ہیں نا اب یہ مسئلہ ہے تو میں پوچھتا ہوں سر کیا کرنا ہے اس کا مجھے وہ کہتے ہیں یار ان کی ڈیٹ او ایڈمیشن یاد نہیں ہے بیس سال پرانے ایڈمیشن ہیں تو فرضی طور پر کوئی بھی ڈال دو ان کی یا پھر ہمارے پاس ریجسٹر میں ہے کہ فلان سے فلان سٹوڈنٹ اس تاریخ کو آئے تھے ٹھیک ہے تو اب کیا کروں گا میں کیا میں لکھوں گا بار بار اپ ڈیٹ ریکارڈ ویر آئی ڈیز ایکوز ٹو ٹو بہت پرابلم ہونے والی ہے مجھے اگر یہ ریکارڈ تھاوزنڈس کا ہے تو میں کیا ہوگا پرابلم ہے صحیح ہے تو میں کیا کروں گا میں اس میں لوپ چلا ہوں گا جاواسکرپ میں لوپ پڑھتے ہیں نا آہ اسکول میں بھی لوپ ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھو ڈیکلیر نمبر انٹیجر یہ کیا کر رہا ہے ایک ویریبل ڈیکلیر کر رہا ہے صحیح ہے کس نام کا نمبر نام کا اس میں اس طرح سے ہوتا ہے سیٹ نمبر اس ایکولس ٹو میں نے نمبر کو ٹو سے رکھا صحیح ہے اور یہاں اس کو ہم نے چلو ون ڈبل ڈیرو ٹو سے رکھا ٹھیک ہے اور اس کو چلایا ون ڈیرو ڈ ٹو تک ٹھیک ہے بگن پرنٹ پس پرنٹ کو اٹھا دیا صحیح ہے اور یہاں پہلے میں تمہیں اپ ڈیٹ کی کمانڈ میں بتا دیتا ہوں ہوں پہلے دیکھو یہاں select all from student ٹھیک ہے اب دیکھو میں update کیسے کرتا ہوں update کی command یہ ہوتی ہے table میں کچھ update کرنا ہے update table کا نام کیا ہے student set date of admission is equal to 11 16 2016 ویر آئی ڈی اکوال ٹو ٹو ویر آئی ڈی ان ٹو کاما فور صحیح اب دیکھو یہاں دو student کا record update ہو گیا ایسی کرتا رہوں گا کیا مساج رہنگا نہیں میں میں کیا کروں گا لوپ چھو ہاں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کو کروں گا copy update کی command کو ویر آئی ڈی ایس ٹھیک ہے ویر آئی ڈی اکوال ٹو یہ والا جو نمبر ہے نا صحیح اس کو یہاں اس کو میں نے کیا یہاں سے یہاں تک execute صحیح اب درہا چلا کے دیکھتا ہوں اس کو select all from student یہ دیکھو ایک چھٹکے میں سالا data update صحیح ہے یہ کیسے ہوا obvious سی بات ہے تھوڑا problem ہوا ہوگا یہ بگنر لیول کے لئے تھوڑا سا مشکل ہے یہ اصل میں ایک loop چلا ہے کس طرح چلا ایک ویریابل ڈیکلیئر کیا ہم نے اور اس کی initial ہاں اس کی initial range set کی کہاں سے start سے start کریں 1002 سے start اور کہاں کے ختم ہوگا وائل loop کب تک چلے گا جو maximum ID ہے وہ کونسی ہے 1012 begin اور end کے درمیان میں تم نے code لکھنا ہے تو begin اور end کے درمیان میں نے کیا code لکھا update والا update table set admission date یہ والی set ہو جائے وگر ID is equal to add the rate number Oh number کہاں سے آ surgانے کیا نہیں کیا پڑھتی میام ہر وائلative اوکے صغروم بارد مجھے برہت ہے Ктоte um نمبر کو آگے بڑھا دے جائے گا اوکے قویری یہ آئی ہے ٹھیک ہے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں اس کو کیا نام ہے عبید عبید نے کہا کہ سر ڈیفرنٹ ڈیٹس پہ ڈیفرنٹ ایڈمیشنز ہوئے ہیں تو اس کا سلویشن کہہ تو میں یہ کہتا ہوں بھائی ریکارڈ تو کہیں نہ کہیں مینٹین ہوا ہوگا نا ریجسٹر میں ہی صحیح وہاں لکھا ہوگا کہ بھائی یہ ٹو سے لے ٹون ڈیروڈ ڈیروڈ ڈیوڈ ڈی میرے ڈی ون ڈبل ڈious ڈی رو ڈی ڈی ون ڈبھل ڈی ون ڈی 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 ڈود ڈی ڈی ڈ ڈی ڈтک کا جو ایڈمیشن ہے وہ دس طریق حو گیا ہم یہ مان لیتے ہیں وہ دس طریقajo پڑھا ہے ہم یہ مان لیتے ہیں صحیح ہے تو اور پھر ڈی ڈی ون ڈی ڈل お دو سے لے کے یہ میرے انٹرویل سیٹ کے اس کا ون ڈبل ڈبل ڈیرو سیون اور ہم نے کہا یہ ایڈمیشن ہوئے تھے کب دس تاریخ کو تو یہ سارے سٹوینٹ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے جو دس تاریخ کو آئے تھے تو دیکھو یہ دیکھو صحیح اگلا انٹرویل پھر تم کہہ رہو سر ون ڈیرو ایٹ سے لے کے ون ڈیرو ٹین تک اگلی ڈیٹ کو آئے تھے گیارہ گیارہ کو آئے تھے تو میں کیا کروں گا ون ڈیرو ایٹ سے شروعات کروں گا اور اس طرح انٹرویل اور تمہارا ڈیٹ ایڈمیسٹر آرام سے کام کر لے گا ٹھیک ہے